اسلام علیکم جامی بھئی کیا آرنے ٹھیک ہے اچھا جامی بھئی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر مادہ نیسٹنگ بوکس ہونے کے باوجود کیج میں بچے دے دے تو کیا کرنا چاہیے ہمیں وہ بچے اٹھا کے نیسٹنگ بوکس میں رکھتی نہیں چاہیے یا اس کو وہاں پہ باہر ہی رہنے دینا چاہیے اور اس کے علاوہ دوسری بات آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ اس بات کا کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مادہ کے نیچے دودھ ہے یہ نہیں آیا وہ دودھ بچوں کو پلا رہی ہے یہ نہیں دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ اگر اس نے بال نکالے ہیں تو ہنڈیٹ پرسنٹ کر فرمے کہ فیمل دودھ پلائے گی نمبر ایک اگر اس نے بال ایک بھی نہیں پلایا تو پھر چانس ہے کہ وہ دودھ پھر بھی پلائے گی بلہ اس کا میں آپ کو آسان طریقے بتا دی دوں اگر بال نکالے ہیں پھر تو آپ کہیں بھی بچے رکھ دو بچوں کو ہودی پہنچے کی حال پھر یہ ہے کہ نیچ بکس کے اندر جہاں سے فیمل اندر جاتی ہے وہاں سے نہیں وہاں سے تو اوپر چڑتی نا دوسرے آخری حصے میں آپ نے پرالی رکھ کے سیڈ پر ایک کھڑا لگا کے جیسے افغانی بڑا کپ ہوتے چاہے والا یا بول جیسا اس طرح اس کے جو نپل ہیں ساری نپل کے بال نکال کے تاکہ بچے آسانی سے دودھ پی سکیں اس میں بال ڈال دینے ہے بچے اوپر رکھ دینے ٹھیک ہے تو دیکھنا ہے فیمل کو کہ فیمل دودھ پیلاتی ہے کہ نہیں پہلے تو پیلائے گی انٹرل اگر ایک رات یا چوبیس گھنٹے کے بعد بچے کے پیٹے جنجرے وہ جنریاں آ گئی ہیں اندر گز گئے تو پھر تو فیمل دودھ نہیں پیلا رہی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پیلائے گی اور کیونکہ فیمل چوبیس گھنٹے میں سے دو دفع دودھ پیلاتی ہے بس اس کے علاوہ نہیں پیلاتی وہ بھی چھپ کے سے پانچ تیہ تین منٹ کے لئے دوسرا اگر نہیں پیلا رہی تو سنٹر میں بچوں کا رکھ کر ٹھوکری میں فروڑا ٹھوکریہ جو بھی ہیں فیمل کو اوپر پکڑیں تھوڑا اونچہ کر کے نیچ سے بچے دودھ پیلائیں پیئیں گے جو بارہ بارہ گھنٹے کے وقت پیلائیں تو انشاء اللہ دو تین دن ایسا کریں فیمل خود ہی جائے گی بچوں کو پیلائیں جو بچوں کو پیلائیں